شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے کیپٹن اسامہ بن عرشت کی نماز جنازہ چکلالہ گریزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں وزیراعظم آرمی چیف وزیر دفاع وزیر تلاپ اور دیگر بھی شریک ہوئے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے نوید بتائے گا اس پی آر نے کیا بتایا اور نماز جنازہ میں کام بھی ہوا جی بلکو شمالی وزیرستان میں مزید بطن کا دفاع کرتے ہوئے جامعہ شہید نوشت کرنے والے چوبیس سارا کیپٹن محمد اسامہ بن عرشت شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گریزن راولپنڈی میں ادا کی گئی وزیراعظم شباز شریف وزیر دفاع وزیر اطلاعات آرمی کی وزیر سریر آسم منیر اور حضرت سرورس روٹیر فردی افران جوانو اور شہید کے لواحقین کی بڑی تارنے نماز جنازہ شریف وزیر نے کہا کہ یہ قربانیاں پور امن اور خوشحار پاکستان کے لیے ہر قسم کی دیشہ گردی کو شکر دینے کے ہمارے عظم کی اقاس ہے انہیں کہا کہ قومین غیرم کی پوشتناہوں کے حامل دیشہ گردوں اور ان کے صولتکاروں کے ساتھ پور عظم ہے اور پاکستان کے ان دشمنوں کو متحد ہو کر مشترکہ حسنت عملی کے ذریعے مکمل شکر دی جائے گی انشاءاللہ شید کو پورے فوزی ادار کے ساتھ ان کے ابائی شہر میں سکردے خاک کیا جائے گا نوید بہت شکریہ آپ کا